اور دھوکہ لینے کی مظمت خود اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی ہے تبیزی شریف کے حدیث پاک اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے آج ہم جوانی کی دہریز پر جب قدم رکھتے ہیں اور جوانی کے اروج پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں نہ خدا یاد آتا ہے اور نہ ہی خدا کا فرمان یاد آتا ہے نہ ہمیں نبی یاد آتے ہیں اور نہ ہی نبی کی صیرت نہ ہی نبی کا قرار اور نہ ہی نبی کا فرمان ہمیں یاد آتا ہے وہیں جوانی جب گھرابے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے تو ہمیں خدا کا فرمان بھی یاد آتا ہے دید اسلام کی حقوق بھی یاد آتے ہیں نبی کی صیرت بھی یاد آتی ہے نبی کا اصلاح بھی یاد آتا ہے نبی کا پیونار بھی آناتا ہے نبی کا فرمان بھی آناتا ہے ساری چیزیں ہمیں بڑھاپنے کے اندر نظر آتی ہیں جوانی کے اندر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو یہاں کے سب سے بڑے شاید اللہ کا اقبال نمسیر یہ کہا کہ ملاقات جب غلوز پڑتی تو جواب اعزان تنگ نہ دیا یعنی جوانی جب غلوز پڑتی تو اعزان کی جواب دینی کی پرستت ہمارے پاس نہیں تھی نماز پڑھنے کی تو دول کی بات ہے مسجد میں چانہ تو دول کی بات ہے جب جوانی ہماری عروج پڑتی تو اعزان دینی کی محلت ہمارے پاس نہیں تھا اعزان دینے کا واپ ہمارے پاس نہیں تھا اسی کے لئے رابطر اللہ کا اقبال نے کہا ملاقات جب عروج پڑتی تو جواب اعزان تنگ نہ دیا اور خدا جب روپا ہے تو آج موزن بنے ہوئے تھے جب خدا پھول گیا ہے جب خدا نواز ہو چکا ہے تب ہم نے مصروں کے اندر مسلحہ بشاہ لیا ہے وہ آقا ہمارے اوپا آن چکا ہے جب چھوڑی کرنے کی حکمت ہمارے اندر نہیں ہے جاگرہ دالنے کی حکمت ہمارے اندر نہیں ہے گناہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے زنا کرنے کی قوت ہمارے اندر نہیں ہے تب ہم نے جاگر کے مصروں کے اندر مسلحہ بشاہا ہے اور پھر اللہ کے رحمت کے طلب آرہ رہے ہم کہ اللہ اب اپنی رحمت ہم پر نازل کر دے جوانی ہم کا عروض پرتی تم ہم نے خدا کو یادنا کیا خدا کی رحمت ہمیں اس وقت یادناائی لیکن جب رہاپی کی دہلیس پر ہم پہنچ رہے تو ہم خدا کی رحمت کے دلتار بن گئے جوانی جتی تو ناکرما یاد آتا تھا ناکرما نمازوں میں جوانی جتی تو ناکرما نمازوں کے دلتا تھا اور نہ ہی ہمیں کوئی دلتا تھا گاظری پان نے کہا ناکرما یاد آتا تھا ناکرما نمازوں میں کافر بنا دیا ہے لوگوں کو دو دن کی محبت نے یہ دو دن کی محبت جو جوانی کے اندر انسان کے پاس آتی ہے یعنی محبت نے انسان کو کافر بنا دیا ہے بظاہی انسان چلتا بلکہ مسلمان ہے لیکن اس کا دل دیکھا جائے تو حالیقت میں کفر سے کھانی نہیں ہے آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بظاہی انسان جو ہے وہ مسلمان بن کے کھون رہا ہو لیکن حالیقت میں اس کا دل کافر ہو جکا ہو اس لیے کہ جوانی کی دہلیس پر جب ہم نے قدم رکھا تو آج ہمیں عیاشیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا گانے بجانے کی سوا کچھ نہیں یاد آیا آج ہم گانے بھی ایسے سنتے ہیں جو ہمارے دل کو اور ہمارے ایمان کو کافر بنا دیتے ہیں ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے گانے کے الفارز ایسے ہیں جن کو سننے کے بعد انسان کافر تک ہو جاتا ہے لیکن ہمیں بنا کہا ہے کہ کون سار بات ہم سنیں گے تو ہم کافر تک پہنچ جائیں گی ہم کافر ہو جائیں گی بلشان کے ساتھ انسان جو نے گانا سنتا ہے اور بعد گانوں کے اندر ایسے انفاظوں کا ایسے مار کیا رہا ہے جو انسان کو کفر کی جہیز تک پہنچا رہا ہے اور محبت سے اگر اس گانے کو سن ہی آ جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے اگر اس محبت سے اس گانے کو تو انسان کون مسلمانے کو محبت سے گانا نہیں سنتا ہے گانا انسان کا دل بن جانے کیلئے سنتا ہوں محبت سے نہ سنتا ہوں اگر گانا بہت خوروش پر تھا اور کافی نوجوانوں نے اس گانے کو پسند دییا گانا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے بس کھوڑا سبور لفظ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آسمانوں کے جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے یہ گانا جو کافی نہیں ہوا اور سوشل میڈیا کے سریعے یہ گانا جو عام ہوا آسمانوں کے جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے پورے علماء اکرام دل اختیار اس بار پر سب کا اجماع ہے کہ اس گانے کو محبت سے سننے والا انسان کافر ہو جائے گا اس لیے کہ آسمانوں کے جو خدا ہے انسان اگر کوئی یقینہ پڑا جائے گی خدا آسمان پر میں مقافر ہو جائے گا آسمان پر خدا ہے یہ کس نے کہہ دیا ہے تو محبت سے اس گانے کو سننے والا انسان کافر کر ہو جاتا ہے لیکن ہمیں خبر ہے اس چیز کی کون جانتے ہیں بہت سے ایسے گانے ہیں جن کے اندر ایسے ایسے الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے جن الفاظ سے انسان کافر ہو جاتا ہے لیکن ہمیں پتا کانا نہیں بس ہم گانے سننے کے اندر مست ہو گئے موسیق ہمیں اچھی لگی ہم سننے میں کھو گئے ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں کی کہ ہمارا ایمان ہے بھی سلامت یا نہیں تو نکلہ یاد آتا ہے جنبی کے اندر ندیر لگتا نمازوں میں کافر بنا دیا ہے لوگوں کو دو دن کی محبت میں خدا اس دو دن کی محبت کے لئے اپنے آپ کو کافر مت پراؤ اپنے آپ کو کفر کرنمت لے جاؤ اس لئے کہ گناہ انسان سے ہو سکتا ہے لیکن اگر انسان ایمان سے خانی ہو گیا تو پھر قیامت میں نبی کی شفاعت کی امید بھی بڑھ رکھنا اس لئے کہ قیامت کے دن گھنے گاروں کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے حضور نے کافروں کی شفاعت کا وعدہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے تو قیامت میں نبی کی شفاعت چاہیے تو دو دن کی اس محبت کے اندر کافر بچاؤں آج ہمارات کیا ہے جوانی کی تحریز پر قدم گواہ کر کے نوجوان اگر مسجد میں آ بھی جاتا ہے تو آج ہم جو ہے وہ نمازوں میں اتنی اجڑا کرتے ہیں نمازوں میں اتنی جذبی کرتے ہیں اس لئے بھی جذبی سے نماز پڑھیں پھر سے موبائل لے کر کے قانے کی ادر یا گناہوں کی ادر مسجد ہو گیا ہے اسی منظر کو ڈاپٹر اکبال نے کتنی حسین منظر کے ساتھ کچا ہے کہ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جسٹجوں اکبال کتنی عجیب ہے گناہوں کی جسٹجوں اکبال نماز بھی جذبی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لئے آج ہم گناہ کرنے کے لئے بھی نماز میں اجڑا کرتے ہیں نماز میں جذبی سے یہ کرتے ہیں کہ پھر سے گناہ کیا جائے پھر سے گناہوں کے اندر مسجد ہو جائے جائے آج ہم نماز میں اجڑا بھی سیئے کرتے ہیں جذبی بھی سیئے کرتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر سے گناہ کیا جائے یا ہم نمازوں کے اندر جذبازی کرتے ہیں جبکہ آباء کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لفظوں کے اندر بڑا فرمایا ہے اے لوگوں نماز میں جلدی بڑھ دیا کر ہو اس لیے کہ جو انسان نماز کے اندر جلدی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوام کو بھی ذکр آکارا ہے اور اس کے riskوں پر ان کو بھی کم گردیا کرتا ہے جو انسان نمازوں کے اندر اجزا کرتا ہو نمازوں کے اندر جلدی کرتا ہو اس کے عوام میں بھی کمی آتی ہے اس کے عوام میں بھی کمی آتی ہے تو نمازوں میں دو نمازوں کے اندر جلدی کرنے سے حضور نے فرکونا کرمایا ہے آج ہم نمازوں میں جلدی اس لئے کرنے کی بناہ کیا جائے اور پھر اس سے واضح ہم جو ہے ابھی تک تھا کہ لوگ انسان انسان کو دھوکا دیتا تھا لیکن حالات یہاں تعداد چکے ہیں کہ آج انسان جو نے خودا کو بھی دھوکا دینے لگا ہے آج انسان خودا کو بھی دھوکا دینے لگا ہے اور انسان سمسنا ہے کہ میں خودا کو دھوکا دینا ہوں اللہ قرآن میں پر رہا ہے وَمَا يَخْتَعُونَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَلُوا وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا عَمْفُسَهُمْ آجی صورتا ہے کہ اللہ کی ایمان وآلہ کو توکہ دے رہا ہو وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا عَمْفُسَهُمْ وَا ایمان وآلہ کو نہیں بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو توکہ دے رہا ہے وَمَا يَشْقُرُونَ لَقِنْ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اس سے اس بات کا شہر نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ہر انسان اپنی زندگی کے ساتھ اپنے آمان کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے معامل کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ اپنے قول کے ساتھ ہر انسان دھوکہ کر رہا ہے اپنے انسان سمجھتا ہے کہ صرف خدا کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے نہیں خدا کے ساتھ سب وہ حضور کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی وہ دھوکہ کر رہا ہے ماں باپ کا حق عدا نہ کرنا یہ ماں باپ کے ساتھ دھوکہ ہے بچوں کی طبیعت نہ کرنا یہ بچوں کے ساتھ دھوکہ ہے رسول کے فرمان پر آم نہ کرنا یہ رسول کے ساتھ دھوکہ ہے خدا کے فرامین کو نہ سمجھنا یہ خدا کے ساتھ دھوکہ ہے ہر انسان کے دھوکہ کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کا طلبدار بنا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہاں پر اتنے کی ہم پر برسے گی کpptسے گی جب دھوکہ دینے سے ہمیں مرا کیا گیا ہے انسان کو انسان کے آجب خدا کو دھوکہ دے رہے پھر اللہ کی رحمت کی امید ہم توں رہا کر کے رہے ہیں اللہ کی رحمت کی طلبدار ہم کس لیے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ دے رہے لیکن مبی crap کی ذات بل قریب ہیں اللہ کی شان بڑی قریم ہے انسان اللہ کی ساتھ دھوکہ دینے کے بعد جب بھی وہ پریشان ہو کر کہ اللہ کی مارگاہ میں آتا ہے جن جو آنسو بہاتا ہے تو اللہ اس کے دھوکہ دینے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے آنسو کو دیکھتا ہے اور اس کے آنسو پر اللہ کو حیاتی اور اللہ اس کے دناؤں کو بخش دیا دلتا ہے پھر بھی میرا آن بھی تنا قریم ہے آج ہمیں کل دھوکہ دے گے تو ہم اس کے چینے کو دیکھنا زندگی پر اس کی بڑائی کرنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں ہر جنا ہر قریب ہر موقع پر ہم اس کی بڑائی کرتے ہیں کہ پھرہ شخص نے مجھے دھوکہ دے دیا لیکن پھر بھی میرے رب کی ذات اتنی قریب ہے میرے رب کی شان اتنی بڑی ہے کہ ہم دھوکہ دینے کے بعد بھی کہ اللہ کی بارنا میں آ جائیں تو پھر بھی اللہ ہمارے دھوکہ دینے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اپنے بندے کے پر اتنے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پر اتنے کے میرے پاس آیا تو سہی میرا بندہ جا کر کے واپس میں میرے پاس آیا ہے اور اللہ اس کے آنسلوں کے صدرے میں اس کے گناہوں کو بخش لیتا ہے لیکن پھر بھی ہم داز نہیں آتے ہیں ہم گناہوں سے بستے نہیں ہیں ازان کا وقت ازان کی ازانیں ہمارے کانوں تک ضرور آتی ہیں ہر انسان ازان کی آواز کو اپنے کانوں سے سنتا ہے لیکن کون ہیںغے تو مسجد کی دہیوز کتک پہنچ کر کے اللہ کی وارگاہِ تصدرے ہوتا ہے الا ماشاءاللہ چل کرو جو اللہ کی آزان اور اللہ کی سلام کو سننے کے بعد وہ مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی وارگاہِ تصدرے ہوتے ہیں لیکن جو انسان مسجد تک نہیں آتا وہ سوچتا ہے یاد میں نماز کڑھ لینے نہیں چادا ہوا انسان کی غلط بھی میں نماز کڑھ لینے چادا ہوں انسان تیری اوقات کے آئے گی تو مسجد تک پہنچ جائے تیرے تو پار کیا رکی تو اللہ کی باردہ میں اس طرح ریز ہو جائے اللہ اگر حکم نہ دے تو ایک سانس کو سمال نہیں سکتا ہے جس انسان کے قبضے میں ایک سانس نہ ہو جو انسان اپنے ایک سانس کا مالک نہ ہو وہ انسان کہتا ہے کہ نماز نہیں کرتا اللہ تجھے توفیق ہی نہیں کہتا ہے اللہ تجھے اپنے بھر میں بھناتا ہی نہیں ہے تو نماز پڑھے گا کیسے اب جب مسجد میں تجھا کر کے نماز نہ پڑھے تو پھر اپنی زندگی پر غور کر بھی ہمیں اتنے صحیح ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کے اندر نہیں بھلایا ہے اللہ نے مجھے اپنے گھر کے اندر جانے کی توفیق نہ دیے اللہ کی توفیق کے اوپر میں اگر اللہ کو فیق کسی بادشاہ کو نہ دے تو بادشاہ اللہ کی گھر میں نہیں جا سکتا ہے اور اللہ اگر کسی کو نوٹر کو توفیق دیتے تو نوٹل بھی مسجد بھی سمیں اللہ کی معدد کرنے میں رسل آبائ ہے یہ اللہ کی توفیر کے اوپر ہے یہ اللہ جسے پسند کرلے اور اللہ توفیر اسی کو نیتا ہے مسجد میں آنے جسے اللہ پسند کرتا ہو آج ہم مسجد پہ نہ جائیں تو اپرین اپنی زندگی پر یہ نوٹ کرنے کی ضرور ہے کہ اللہ آپ پسند نہیں کرتا ہے یا جب ہم اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو ہماری زندگی جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے ہماری جانے کا کوئی مد 50 نہیں ہے جس اللہ کی گرماتی ہے جہاں دنیا کے اندر آئے آج وہ اللہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے ہم اپنے ساتھ اپنے اللہ حصول کے ساتھ بھوطہ کیوں کر رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ اپنے والی مہین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بھوطہ کیوں کر رہے ہیں اللہ کی بردگی کا وضع کر کے ہم دنیا کے اندر آئے تھے اللہ ہم دنیا میں جاتے کے تیری عبادت کریں گے آپ کتنے لوگوں جو اللہ کی سوادے پر پائے کریں جو اللہ کی سوادے پر صادق پر رہے ہیں جو اللہ کی دھر سے آزان کی آوازیں ان کے طالوں پر پوستی ہو اور مسجد کا وہ رفت کرتے ہیں نہ پتے تو ساپ کو پر لیتے ہیں ہم نہیں چاہا پاتے ہیں مسجد پر میں انسان تیری کعبات ہے تو مسجد پر چلا جائے ہم مسجد تک نہیں جا سکتے تیری کعبات ہے تو مسجد پر چلا جائے جبکہ اللہ کی توفیق نہ ہو کوئی انسان مسجد کی دہریز تک نہیں پہوچ سکتا ہے اور اللہ اپنے گھر میں اسی بندے کو پناتا ہے جس بندے کو اللہ تبارت و تعالی پسند پر راتا ہے آج جب ہم مسجد کی دہریز تک نہ جا سکیں تو ہمیں اپنے زندگی پر یہ روڑ کرنی کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہمیں روڑ کرنی کی ضرورت ہے اور دنیا میں کوئی زردار انسان ہو اور کسی انسان کو اپنے گھر پر دعوت میں نہ بھولائے تو پھر انسان انسان سے بندری کا شمال ہو جاتا ہے فلا آدمی نے مجھے کیوں بھولایا ہے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کیا میری زندگی سے کوئی گھنا ہو رہا ہے جس کے اپنے بس نے فلا آدمی نے اپنے گھر پر دعوت میں مجھے نہیں بھولایا ہے یا دنیا کا انسان اگر مجھے کوئی دعوت نہ دے تو ہم معیوس ہو جاتے ہیں ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جس لیے اس نے مجھے اپنے دعوت میں نہیں بھولایا ہے لیکن آج اللہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں بھولا رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں کیوں نہیں بھولا رہا ہے اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں کیوں نہیں آنے دیا ہے یہ اللہ کی توفیق کے اوپر ہے اللہ نے اسے توفیق دیتا ہے مجھے مسجد کی تلیش تک پہنچتا ہے ایک شخص کا ایک گزر مجھے جو کسی کے ہاں نوکری کرنے کے لئے گئے اور جب نوکری کرنے کے لئے گئے تو وہ نے اس مالک سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے یہاں نوکری صرف اس لئے کروں گا کہ مجھے تو وقت کسانہ مل جائے گا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میں نوکری تو کروں گا لیکن نماز کا جب وقت آئے گا تو پھر میں نوکری نہیں کروں گا اور نماز کے لئے چلا جاؤں گا تو نماز پڑھنے کے بعد پھر سے آگر پھر دوبارہ کام کروں گا ایک شرط میری یہ بھی ہے کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گا نماز کے بعد جتنا کام دینا ہو میں کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن نماز کے بعد میں کام نہیں کروں گا یار یہ ہمارے اصلاف کی زندگی دی آج کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جب بھی کام کرنے کے لئے جاتے تو اپنے مالک سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں کام کروں گا لیکن نماز کے وقت مجھے چھٹی جائیے عضور پہتے ہیں کہ نماز کے لئے میں چھٹی کام کروں گا مجھے اپنے دکان سے لکھا دے گا یار رزق دینے والا کوئی دکان کا نہیں ہو سکتا ہے کوئی دکان کا مالک نہیں ہو سکتا ہے رزق کا ذمہ تو اللہ میں لیے ہے اللہ جب جاہے گا جاہے گا تمہیں رزق کا کرے گا رزق بہت ہے یہ اللہ کا ہے کسی دکان کا کے ہاتھ میں نہیں کہ تمہیں رزق دائے گا کتنے لوگ ہیں جب انہیں مالک سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں نماز کے لئے جو بھائے وقت دو گا تو میں نماز پڑھنے کیلئے جاؤں گا اور میں اپنی جوہے ریسرچ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے غیر مسلم کے عام کرنے والا مسلمان بھی اگر نماز کیلئے چھوٹی مانتا ہے تو غیر مسلم بھی منا نہیں کرتا ہے کہ تم نماز پڑھنے کیلئے نہ شاؤں غیر مسلم بھی نہیں روکتا انسان کو کہ تم نماز پڑھنے کیلئے پوچھا کرنے کیلئے عبادت کرنے کیلئے چاہ رہے ہو نہیں کام کن لوگ تک جاؤ نماز کا بات جانتا تھا تو غیر مسلم خوب کہتا تھا بھائی تمہاری نماز کا وقت ہو گیا ہے تم چلے جاؤ اور کام جوہے ہوا کر کے کرنے کیلئے یہ غیر مسلم کا حال تھا تو آج کا اتنا بے غیرت مسلمان کو کوئی نہیں ہو رہا کی جو ہے تو نماز کیلئے تمہیں نہیں جانے کیلئے لیکن ہم یہ شرط ہم یہ باتیں کرتے ہیں اپنے مالک کے پاس جا کرتے ہیں کام کرنے کیلئے جب جاتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کے وقت چھوٹی چاہیے نہیں ہم تو خوش ہو جاتے ہیں ہمارے پاس یہ مہانہ مل جاتا ہے یا آپ تائم نہیں تھا جو ہے دکان سے خلصت نہیں ملتی ہے دکان سے چھوٹی نہیں ملتی ہے تو ہم نماز کے حصے عطا کریں یہ حضر دنیا میں چل سکتا ہے دنیا میں تم کسی کو بے اوپو بنا سکتے ہو دلکہ ہو سکتے ہو کہ ہمارے جو ہے وہ تائم نہیں ملا لیکن قیامت کے دن یہ حضر کام آنے والا نہیں ہے قیامت کے دن تمہارا یہ حضر کام نہیں آئے گا کہ فراہ انسان یہ مجھے چھوٹی نہیں کیتے نماز پڑھنے کے لئے یہ حضر قیامت کے دن کام نہیں آئے گا تو بسر مجھے ترہو نے اپنے مالی سے وعدہ کیا کہ میں کام کروں گا لیکن نماز کے وقت جت بھی ہوگا میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لئے چلا جاؤں گا نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا وہ شخص نے کہا ہے ٹھیک ہے تو نماز کے وقت نماز پڑھنے جاؤں تو کوئی حضر نہیں ہے نماز کے وقت کام نہیں کرنا ایک مطلب ہوا ہی ہو کہ وہ دو دو شخص مالک اور جو نوکر تھے وہ دو دو کسی سفر میں نکلے راستے میں جب پہنچے تو نماز کا وقت آ چکا تھا ایک شہر کے اندر پہنچے تو آزان کی آواز سنائی تھی اس نوکر جو بزرگ تھے وہ نے اپنے مالک سے کہا آزان کی آواز آ رہی ہے کہ بچھر وقت وہ میں نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤں میں باہر بہتا ہوں وہ جو مالک تھا وہ غیر مسلم نہیں تھا وہ بھی مسلمان تھا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اگر کسی کو توفیق نہ دے تو مسجد کے دروازے پر پہنچ کر بھی مسجد میں طرم نہیں رکھ سکتا ہے وہ مالک بھی مسلمان تھا وہ نوکر اندر نماز پڑھنے کے لئے گیا دروازے کے باہر وہ شخص بیٹ کر کے انتظار کرنے لگا کہ وہ نماز پڑھ کے باہر آئے گا پھر ہم جو ہے وہ سفر کے لئے ربا رہوں گے اس نے گیا نماز پڑھنے اور نماز پڑھنے کے بعد اس کی عادت تھی تسبیح پاتمہ پڑھنے کی اور جیسے جو ہے بزائیت جو ہوتے ہیں اس کی عادتیں قریمہ تھی تو نماز کے بعد جنہیں وزیفہ بھی پڑھنے لگا تو جب نماز میں تاخیل ہو گئی تو دنہ ہم باہر جو مالک پیٹھا ہو گا تھا اس نے باہر سے آواز جگائی بھائی اگر نماز ہو گئی ہو سارے لوگ نکل گئے ہیں اگر نماز ہو گئی ہو تو باہر آ جاؤ اور سفر کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اندر سے اس شخص نے آواز بھی تھوڑا رو جاؤ میں بھی باہر آتا ہوں پھر اپنے درواز وزائیت میں مشکول ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر سے مالک نے آواز بھی بھائی چلو لے دیر ہو رہی ہے ملوکر اپنے وزائیت کو چھوڑتا ہے باہر آتا ہے دروازے پر پہنچا تو مشکولہ نہیں لگا مالک نے پوچھا بھائی مشکولہ کیوں رہے ہو اتنی تاخیل کردی ہانے کے اندر ہمیں لے دیر ہو رہا ہے تو مشکولہ رہے ہو تو اس نوپر نے کہا اس شخص نے کہا کہ میں مشکولہ اس گئی کہا ہوں اس کے اندرینی نہیں کیا میرے رب کی توفیق کے اوپر ہیں یہ میرے رب کے کرم کے اوپر ہیں رب جسے چاہ لے اسے اپنے خرم کے اندر بناتا ہے اور اللہ اسے کو اپنے گھر کے اطورہ بناتا ہے جسے اللہ تبارک وآلہ پسند کرتا ہو آج اگر اللہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں گنا رہا ہے ہم اگر بنا زدن دے جا کر کہ اللہ کی باردہ آپ نے نماز آدھا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں این سیدنگی پر ا чуть زرور کر لنگی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ تبارک وآلہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے کہیں اللہ تبارک وآلہ ابھی نافسند تو نہیں کرتا ہے آج ہمارے شادیوں کے رشتے بھی زیادہ تر اسی لئے کا انسل ہوتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ نہ پسند کرتا ہو اسے تو نردی کیا پسند کر سکتی ہے اسے دنیا کا کور انسان ہے جو اسے پسند کر سکتا ہو جسے اللہ نہ پسند کر دے تو خوردارہ سب سے کہلے اللہ کی پسند بنو جب انسان اللہ کی پسند کرتا ہے تو پھر پوری دنیا اس بندے کو پسند کرتی ہے محمد ارمی کی ذات جبا کر کے دیکھو ایک موت کو صرف خدا چاہیتا تھا اللہ کی پسند کی محمد ارمی اللہ سے محمد کو پسند کرتا تھا جب اللہ محمد کو پسند کرتا تھا آج پوری دنیا محمد کو پسند کرتی ہے اور محمد کے تنوں پر اتنی جانسے کے لئے تیار ہیں تم اللہ کی پسند سب سے پہلے بنے ہم اللہ کی پسند بنیں گے پھر پوری دنیا ہمیں پسند کرے گی لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کی پسند بنیں اور اللہ کی پسند ہم اس وقت بنیں گے جب اللہ کی فراہین پر ہم عمل کریں گے اللہ کے فرامین کے مطابق اور نبی کی سننے پر عامل کرتے ہوئے جب اپنی زندگی کو ہم گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند فرمائے گا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پسند فرمائیں گے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پسند کر لیا تو ہمارے دنیا میں بھی ہمارا پیڑا پار ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمارا پیڑا پار ہے عظم نمازوں کے اندر آتے بھی ہیں جو لوگ آتے ہیں جو نہیں آتے ہیں جب وہ اللہ نہ پسند کرے جنہیں نہیں پسند کرتے ہیں وہ نے اپنے گھر میں کیوں گزارتا ہے میں جسے نہ پسند کروں میں اسے اپنے حجرے میں یا اپنے گھر میں گزارا پسند نہیں کرتا ہوں تو پھر اللہ اب چاہے گا کہ میرا دشمن کوئی چوہا کر کے میرے گھر میں آئے تو پھر ہم اللہ سے دشمنی کیوں کر رہیں